ایسیا کپ کے فائنل مہا مقابلے سے پہلے سری لنکائی ٹیم کے اس لنکا نے دی ٹیم انڈیا کو حیران کرنے والی دھمکی جس سے بابر آجم اور سانیا مرجا بھی رہ گئے حیران تو وہیں پر ٹیم انڈیا کی طرف سے ہاردیک پانڈیا نے دیا مو توڑ جواب تو دوستو کیا کہا ہے ایسا یہاں پر اس لنکا نے جسے دیکھ کر ہاردیک پانڈیا بھی حیران ہے اور انہوں نے ان کا مو توڑ جواب دیا ہے اس نیوز کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج ہمیں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرکٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لے تو دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کے بارے میں تو بھارتی ٹیم جو کی دمدار پوم میں چل رہی ہے فائنل کے مقابلے میں ٹیم انڈیا اتحاس رچنے جاری ہے تو ایسے میں یہاں پر سری لنکا کی ٹیم کی طرف سے اس لنکا نے ٹیم انڈیا کو حیران کرنے والی دھمکی دی ہے تو ہی پر ٹیم انڈیا کی طرف سے ہارتیک پانڈیا نے اس کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے اس لنکا کا مو بند کر دیا تو ایسے میں یہاں پر کیا دھمکی دی ہے ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں دونوں ٹیموں کے پرپومنز کے بارے میں تو سب سے پہلے ٹیم انڈے کی بات کریں تو بھارتی ٹیم جو کی دمدار پوم میں حالانکہ اپنا پچھلا مقابلہ بانگلہ دیس کے قلاب یہ ٹیم ہار بلے ہی چکی ہے لیکن یہاں پر اس مقابلے میں دمدار پوم میں اترے گی اس ٹیم کی طرف سے کمال کی پوم میں تھے سومنگل ان کا ساتھ دے رہے تھے ہٹمین روید سرما اکثر پٹیل ویرات کولی ہاردیک پانڈیا جسے دمدار کی لڑی ٹیم کا عصہ رہیں گے جو کی کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے دیکھیں گے ویسے یہاں پر سیراج کلدی پیادو کو دیکھے بھی وہ بھی ساندار ویکیٹ ٹیکر ہیں اور اب تک کمال کے ویکیٹ انہوں نے چھٹکائے ہیں جو کی ٹیم انڈے کے لیے بہتی کسی کی بات ہے کہ وہ فائنل میں بھی ان کا حصہ لیتے ہوئے دیکھیں گے یعنی کہ یہاں پر فائنل مقابلے میں ٹیم انڈے دمدار رنڈ نیتی کے ساتھ اترتے ہوئے کمال کا پرپومنس کرنے جاری ہیں دوسری طرف سری لنکا کی ٹیم کی ہم بات کرے تو سری لنکا کی ٹیم بھلے ہی پاکستان کے کلاب جیت کر میدان پر اترے گی لیکن اپنا پچھلا مقابلہ تو ٹیم انڈے کے کلاب یہ ٹیم ایک بڑے سکور یعنی کہ 41 رنوں سے ہاری تھی اور یہاں پر اس مقابلے میں اہم یوگدان تھا ٹیم انڈے کی طرف سے سپینرز بھلے کے اندباج کلدی پیادو کا جنہوں نے کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے سری لنکا ہی ٹیم کو ٹیر کر دیا اور ایتیاز رجلیا اور سپر پور میں ہرا کر انہیں یہ ثابت کر دیا کہ فائنل کا مقابلہ بھی وہ ہی جیتیں گے تو دوسری طرف بابر آجم اور سانیا مرجا بھی حیران ہے کیونکہ یہاں پر اس لنکا جیسے کی لڑی نے ٹیم انڈیا جیسی خطرناک ٹیم کو دم کی دی ہیں چونکہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اب تک سری لنکا کی ٹیم کچھ خاص پرپومنس ٹیم انڈیا کے کلاب نہیں کر سکی ویسے یہاں پر پچھلے ریکوڈوں کو دیکھیں تو سری لنکا کی ٹیم کا پلڑا بھی کافی بھاری ہیں ٹیم انڈیا کے اوپر تو ایسے میں اس فائنل مقابلے میں بھی یہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کوکڑی ٹکر دے گی ایسے میں دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ کونسی ٹیم اتحاس رچے گی اور فائنل کا کتاب اپنے نام پر کرے گی ویسے یہاں پر دیکھیں تو ہٹمین روید سرما جو کی بنگلہ دیس کے کلاب تو بڑے بدلاؤں کے ساتھ میدان پر اترے تھے جس کی وجہ سے اس مقابلے کو کوا نہ پڑا لیکن فائنل مقابلے میں پارتی ٹیم بیرات کولی ہارتیک پانڈیا کو بھی ایک بار پھر حصہ بنائے گی تو ان کے ساتھ ہی جزبرید بومرا کو بھی ایک بار پھر موقع ملے گا اور کلدی پیادو کو بھی ٹیم کا حصہ رہیں گے یعنی کہ یہاں پر تلک ورما جیسے کلاڑی اس کے ساتھ ہی یہاں پر محمد سمی کو بھی ٹیم میں موقع نہیں ملے گا تو ایسے میں پارتی ٹیم دمدار پوم میں اترتے ہوئے اس مقابلے کو آسانی سے جیت لے گی ہارتیک پانڈے نے بھی اس لنکہ کا مو بند کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ تم ہمیں ہارا سکو اور بھارتی ٹیم میں ہم یوں نہیں کہ کوئی پاکستان جیسی ٹیم جیسے آسانی سے ہارا دو تو دوستو کیا لگتے ہیں ہارتیک پانڈے کی اس رائی پر آپ کی کیا رائی ہیں اپنی کیم کی رائی کومنٹ بوکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرتن نواد دوستو